دراما سیریل عشق مشرت میں بہت بڑے بڑے ٹویسٹ آنے والے ہیں عشق مشرت میں آنے والے ہیں بڑے بڑے ٹویسٹ کیونکہ دعوت علی خان اور مہرین خاموشی سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ان کی سوچ کے مطابق وہ شامیر کو شبرہ سے شادی کرنے سے تو نہیں روک پائے لیکن انہیں ساتھ رہنے سے تو روک ہی سکتے ہیں اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے وہ شبرہ کو راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش شروع کر دیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ شبرہ اگر شامیر کی زندگی میں یوں ہی رہی تو ہم شامیر کو اپنے کابو میں کر کے پارٹی کو کبھی نہیں چلا پائیں گے پہلے تو یہی شامیر بین اکسی پروٹوکول کے ادھر ادھر اکیلہ آنا جانا کر لیا کرتا تھا لیکن پارٹی جوائن کرنے کے بعد اب شامیر کہیں بھی جاتا ہے تو لوگ اسے فالو کرنے لگ جاتے ہیں ایون کے اسے دھمکیاں بھی ملنے لگی ہیں لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ ان سب باتوں کو فائدہ اس کا باپ اٹھا رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ لوگ اسے فالو کر رہے ہیں لیکن یہ سب حملے اس کا باپ دعوت علی خان مہرین اور مہرین کا باپ کروا رہا ہے ویل اب کی بار اپنی ماں کی قبر پہ جانا اسے بہت بھاری پڑنے والا ہے کیونکہ رستے میں شبرہ پر اٹیک ہو جاتا ہے پہلی بار اس طرح سے اپنے اوپر گولیاں چلتے ہوئے دیکھ کر شبرہ ایک شوق میں چلی جاتی ہے لیکن اسی وقت شامیر وہاں پہنچ کر اس کی جان بچا لیتا ہے اس بار تو شبرہ دعوت علی خان کے بار سے بچ جاتی ہے لیکن اسے اب اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا باپ اسے کیوں اس رشتے سے روک رہا تھا اور آخر اس کے کیا خوف تے شامیر کو یہ سمجھ جہیں آ رہا ہوتا کہ لوگ شبرہ کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں جبکہ ان کا ٹارگٹ تو میں ہوں شبرہ کو ذہنی ڈوچر کرنے کے لیے دعوت علی خان اب چھپ نہیں بیٹھے گا وہ اس کے پیرنٹس کو بھی اسی طرح سے پریشان کرے گا جس طرح سے پہلے کر رہا تھا لیکن اب کی بار وہ بینہ سامنے آئے چپ چاپ خاموشی سے وار کروائے گا شامیر کو تھوڑا سا ڈاؤڈ مہرین پر بھی ہوتا ہے لیکن کسی ثبوت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس بات کو آگے نہیں بڑھاتا شبرہ کے دل میں ایک خوف پیٹنا شروع ہو گیا ہے جیسے ہی شامیر نے پارٹی جوائن کی اس کی سپیچ سن کر شبرہ کو کافی باتیں ہٹکنے لگیں اور اس نے شامیر سے اپنی سوچ کا اظہار بھی کر دیا کہ تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کیا بن جاؤ گے جو تم ہو وہ تم نہیں رہو گے شامیر کو اب تک اس خطشے کی بھنک بھی نہیں کہ وہ کس دلدل میں قدم رکھ چکا ہے جبکہ اس کی ماں اسے اس کالے گندے کھیل کی وارننگ دے چکی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو وہ لاسٹ ریویو میں بھی بتایا تھا کہ ایٹلاس سچائی کی جنگ لڑتے لڑتے شامیر سکندر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا بیل ہم سیاست پر زیادہ بات تو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آج تک جتنے بھی سچے سیاست دان رہے ہیں ان کی جرنی بہت painful رہی ہے اور کسی ایک کی جرنی اسی دور میں ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے اکل مند کو اشارہ ہی کافی ہے امید کرتی ہوں کہ میکرز اس ڈرامے کی painful اینڈنگ سے ہمیں بچائیں اور فینس کے دل نہ توڑیں اور سچائی پر چلنے والے پالٹیشنز کو زندگی میں خوش اور کامیاب ہوتا دکھائیں تاکہ لوگوں کی امید اچھائی پر سے نہ ٹوٹے اور انہیں بھی یقین آئے کہ آگے کبھی نہ کبھی تو بہتری ضرور آئے گی ملتے ہیں آپ سے کسی اور ڈراما کی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ